آسٹریلیا کے پوراو حرفن مولا کھلاڑی شاین واتسن نے کہا ہے کہ کھلاڑیوں کے جذبے پر وشواس کرنا چننہی سوپر کنگز ٹیم کی سفلتہ کا راج ہے واتسن آئی پیل میں سب سے پہلے خطاب جیتنے والی راجستھان روائلز ٹیم کا حصہ تھے اس کے بعد وہ دوہزار اٹھارہ میں خطاب جیتنے والی چننہی سوپر کنگز ٹیم کا بھی حصہ رہ چکے ہیں واتسن نے چننہی سوپر کنگز کے اسٹاگرام لائف پر بات چیت کے دوران کہا آپ دس میچوں میں رن نہیں بناتے ہیں اور پھر بھی آپ ٹیم میں بنے رہتے ہیں پچھلے سیزن میں مجھ پر وشواس بنائی رکھنے کے لئے شکریہ ایمس دھونی اور اسٹیون فیلیمنگ انہوں نے کہا اگر کوئی دوسری ٹیم ہوتی آپ کب کے ٹیم سے باہر چلے گئی ہوتے لیکن دھنیواد کی میں ابھی بھی ٹیم میں ہوں واتسن نے دوہزار اٹھارہ میں سنرائزر سہدرہ باد کے خلاف فائنل میں سنتاون گیندوں پر ہی ایک سو سترہ رنوں کی توفانی پاری کھیلی تھی اس میں انہوں نے گیارہ چوکے اور آٹھ چھکے لگائے تھے اور چننہی کو چیمپین بنایا تھا انہوں نے پچھلے سیزن کے فائنل میں بھی بومبئی انڈینز کے خلاف انسٹھ گیندوں پر اسی رنوں کی شاندار پاری کھیلی تھی واتسن نے کہا اس دوران بد قسمتی مجھے لگا کہ میں اچھی بلے بازی کر رہا تھا لیکن میں رن نہیں بنا پا رہا تھا اور ٹیم میں بنا ہوا تھا کئی میچوں میں اصفل رہنے کے بعد مجھے لگا کہ وہ مجھے ٹیم سے نکالنے جا رہے ہیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اس کے لئے میں ایم ایس دھونی اور فیلائمنگ کو دھنیواد دینا چاہوں گا جنہوں نے مجھ پر امید بنائے رکھا واتسن نے کہا اس کے بعد اس نے مجھے دس فٹ لمبا بنا دیا لیڈرشپ کی یہی شاندار طاقت ہے یہ جاننے کے لئے کہ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کب رہنا ہے جن پر آپ کو بھروسہ ہے یہ میرے لئے بہت خوشی کی بات ہے اور میں ہمیشہ ان لوگوں کا شکر گزار رہوں گا یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی کھلاڑی نے کپتانی کے معاملے میں دھونی کی تعریف کی ہے بلکہ جب بھی کپتانی کی بات آئے گی ایم ایس دھونی سب سے اوپر ہوں گے دھونی کی کپتانی پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائے فیلحال آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کرکیٹ سے جوڑی ہر چھوٹی بڑی اپ ڈیٹس پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں